ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈی ویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا مہزبان امداد حسین شہزاد لندن سے آپ کے لیے ویلوگ لے کر آ رہا ہوں لندن ٹاپ لیکن اس سے پہلے کہ میں بات کا آغاز کروں کیونکہ آج بھی میں نے میاں نواز شریف کے خاندان کے بارے میں بڑی اہم باتیں کرنی ہے آپ کو بڑی اہم خبریں دینی ہے لیکن اگر آپ ان اہم خبروں سے لمحہ بلمحہ اگاہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دمائیں اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کرانے کے لیے دوستوں سے تیشت کریں خاص طور پر میری اوورسیز پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ آپ جب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے میرے حوصلے بڑھند نہیں ہوں گے میں حق اور سچ کی جس آواز کو لے کر چلا ہوں وہ آپ تک پہنچانے میں مجھے دکت محسوس ہوگی آپ کا تعاون آپ کی محبت کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے چینل کو سبسکرائب کرنے سے ہی میں باتوں کو آپ تک پہنچانے میں آسانی محسوس کروں گا ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور آپ آج دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں ذرا تھوڑا سا گرم لباس پہنے ہوں اس سے آپ ادازہ لگائیں کہ لنڈن کی فضائیں اب گرم نہیں سرد ہو چلی ہیں اور جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میاں نواز شریف نے یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں بڑی بریکنگ نیوز حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ پاکستان نہیں جائیں گے کہتے ہیں پاکستان میں سردی بھی بہت پڑتی ہے گرمی کے ساتھ ساتھ جیلوں میں سردی بھی بہت لگتی ہے اور اگر وہاں ریشمی لہاو نہ ہو تو بندہ سردی سے ٹھٹر ٹھٹر کری مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے وہ مرنے سے یہ بہت ڈرتے ہیں آپ کو بتا ہے اتنا ڈرتے ہیں اتنا ڈرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا دو ہزار انیس میں جن میرے پلیٹریس کم ہو گئے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مجہور سا شخص ان کے ساتھ آج میرا موضوع وہی شخص ہے ایک مجہور سا شخص ان کے ساتھ بڑے بڑے بال وہ یوں لگتا ہے کہ نجومی ہے ہاتھ دیکھنے والا ہے یا پھر مجھے تو کوئی وہ مطلب کوئی ٹھیک ذینی حالس کا بندہ نہیں لگتا اور اس کو یہ ساتھ سا لیے پھرتے تھے وہ کہتا ہے جن جو پلیٹریس کم ہو گئے ہیں اور اس نے پتہ نہیں کیا گھنے چکر چلایا کیونکہ اس چکر سے وہ چکر باز رکھتا ہے کہ اس نے ان کی ریپورٹس میں کوئی ایسا گھپلا کیا کہ جس سے حکومت بھی چکر آ گئی عداتیں بھی چکر آ گئیں دوخہ کھا گئیں اور انہوں نے ان کو پاکستان سے باہر روانہ کر دیا علاج کے لیے پلیٹریس کم اور کون شخص کس مجہور اور کس جو ہے وہ مخبوط الحواز شخص کی میں بات کر رہا ہوں آپ نے اس کو اکثر دیکھا ہوگا یہاں آیا وہ ان کے ساتھ اس سے پہلے بھی بیگم کلشون نواز جب یہاں بیمار تھی تو نہ کینسر کا وہ علب بھی جانتا ہے نہ وہ کینسر کا ڈاکٹر ہے اگر آپ اس کی ڈگریان چیک کریں نہ اس نے کبھی کینسر کے بارے میں کوئی ایک لفظ پڑا بھی ہوگا لیکن یہاں وہ کینسر کی مریضہ کی دیکھ بال کرتا رہا اور ان کا ڈاکٹر بن کے ہسپتال کے اندر باہر آتا جاتا رہا اور پھر وہ ان کے ساتھ آ گیا پلیٹ رسٹ کم ہونے کا بہانہ پلیٹ رسٹ پتہ نہیں کیا گپلے کیے کیا اس میں فرجریان کی ریپورٹس میں اور وہ ان کو یہاں لانے میں کامیاب ہو گیا آپ نے دنیا کا پہلا ڈاکٹر دیکھا ہوگا جس کا مریض تو لندن آ گیا لیکن وہ خود پاکستان چلا گیا اور وہ بھی زخمی ہو کر جیر ناظرین اتنی لمبی بات کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ کو پتا جل گیا ہوگا کہ میں ڈاکٹر ادنان ڈھنکنے کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر ڈھنکنے کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر ڈھنکنے کی بات کر رہا ہوں جو میاں نواز شریف کا مالج بن کر ان کے ساتھ آیا ان کو وہاں سے لانے میں تو کامیاب ہو گیا کسی نہ کسی طرح سے وہ جیسا کہ میں ہم طور پر پتایا کرتا ہوں کہ پاکستان میں تو ہر قسم کا میڈیکل سٹیفکٹ مل جاتا ہے آپ اگر لاہور کے کسی بھی ہسپتال کے سامنے میڈیکل سٹور پر جائیں میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں وہاں سے آپ کو کسی بھی قسم کا میڈیکل سٹیفکٹ مل جائے گا اچھا پھر مزی کی بات یہ ہے کہ وہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کو یہ میڈیکل سٹیفکٹ کس مقصد کے لیے درکار ہے اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اور آپ نے چھٹی کی درخواست دینی ہے تو وہ آپ کو پانچ سو سے ہزار روپے میں آپ شاید اس کی کچھ قیمت بڑھ گی ہو میں پرانی بات کر رہا ہوں وہ آپ کو ایک سٹیفکٹ دے دیں گے جس کا اگہ پچھا کوئی نہیں ہوگا اور آپ کو آسانی سے چھٹی مل جائے گی لیکن اگر وہی سٹیفکٹ آپ نے عدالت میں پیش کرنا ہے لوئر کوڑ میں تو اس کا ریٹ اور ہوگا ہائی کوڑ میں پیش کرنا ہے اور ہوگا سپریم کوڑ میں پیش کرنا ہے اور ہوگا کیونکہ کبھی کبھی جد برم ہو جائے کرتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کو بھی طلب کر لیتے ہیں تو یہ جو مہنگے والا سٹیفکٹ ہے جس کی قیمت زیادہ مانگی جاتی ہے یہ وہ میڈیکل سٹیفکٹ ہوتا ہے جس کے پیچھے ڈاکٹر بھی موجود ہوتا ہے اور وہ اگر عدالت اس کو عدالت میں طلب کر لے تو جا کے کہہ دیتا ہے کہ جی ہاں یہ بندہ میرا مریض ہے تو اسے قسم کا ایک ڈاکٹر ڈاکٹر ادنان جو ہے وہ ایک دم سے منظر عام پر آیا جب بیگم کچھ سوم نواز بیمار ہوئی اور کینسر کا ڈاکٹر نہ ہونے کے باوجود وہ ان کی دیکھ بال کرتا رہا اور ہارلے سٹریٹ میں پاکستانی ان کا موالج ہونے کی حصے سے آتا جاتا رہا لیکن ایک دفعہ بھی اس نے ان کو نہ تو چیک کیا کیونکہ وہ تو ان کی مریضہ ہی نہیں تھی وہ تو اگر کوئی سر میں درد ہے یا کوئی پیٹ میں درد ہے تو اس کے مریض ہو سکتے ہیں آپ ڈاکٹر ادنان کے کینسر کے مریض تو آپ ڈاکٹر ادنان کے نہیں ہو سکتے نہ تو وہ کینسر سپیشلسٹ ہے لیکن وہ ان کے ساتھ بھی آیا اور پھر جب ڈوہزار انیس میں یہ ڈراما رچایا گیا ڈراما نمبر چار سو بہتر جس کو آپ کہیں یا چار سو بیس کہیں جب یہ ڈراما رچایا گیا پلیٹرس کام پلیٹس رہے اوپر پلیٹر تب بھی ڈاکٹر ادنان سب سے آگیا کہ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کا واحد ڈاکٹر جس کا مریض تو راج کے لیے لندن ہے اور وہ خود پاکستان ہے اور جانے سے پہلے اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ اس کو کسی نے پھینٹی شنٹی لگا دی اور اس کی اڈیاں پسنیاں ٹوٹ گئی اور وہ زخم ہی ہوگا وہاں پہنچ گیا یہ بھی بڑی میں کہتا ہوں لطیفے کی بات ہے کہ ڈاکٹر کی اڈیاں ٹوٹ گئی اور مریض جو ہے وہ چمپے کھا رہا ہے ٹی کسی سوٹال سے وہ مرگیں مگا کر نیاریاں نلی والی نلی پا کے نلی پا کے وہ نیاریاں کھا رہا ہے تو تسی کون لوگ ہو میں نو تو سمجھ نہیں آن دی تسی ایڈے وڈے نو سرباد ہو کہ ڈاکٹر بھی نال لے آن دے ہو ڈاکٹر تا ویزا بھی لو آن دے ہو ڈاکٹر نو اڈیاں پسنیاں تروا کے واپس بھی پہیدن دے ہو اور آپ مزے دے نال تسی سڑکن ہوتے مٹر گشت کر دے ہو کدھی اسرائیل دی چھتری لے کے پھر دے رہن دے ہو کدھی ہوا خوریاں کر دے ہو کدھی برائٹن دے سمندر چھے ڈوبکیاں لاندے ہو کدھی روزانہ اپنے بیٹے دفتر آ کے تکریرہ کر دے ہو آن لائن بیٹھ کے خطاب کر دے ہو کمال آدمی ہو یار تو سی بیمار ہو شکل ہی نہیں تھا لی بیمارہ مالی میں دنیا جو زندگی جو بے شمار میں نے داکٹر بیمار لگتا سی ڈاکٹر ادنان ٹنگنہ بیمار لگتا سی اور شکل تو بیمار سی اور تسی سے شکل تو سید مند دو کچھ خدا دا خوف کرو کچھ اس قوم پر رحم کریں مہنگائی بہت ہو گئی ہے وہ کس لیے ہو گئی ہے وہ پیسے تو آپ لے گئے ہیں سارے کرتے تو آپ کے اتار رہے ہیں عمران خان لوگوں سے مانگ مانگ کے اتار رہے ہیں کبھی سو کیا جاتا ہے کبھی کہیں جاتا ہے اور وہ شرطیں لگاتے ہیں آپ کے مامے جو ہیں آئیے مفلے پیسے نہیں دیتے ڈیلے کرتے ہیں پھر شرط لگاتے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ ڈالر کی قیمت بڑھاؤ بجری کی قیمتیں بڑھاؤ یہ اس یہ وہ شرائط ہے جو آپ کے پیسہ کھانے کی وجہ سے عوام پر لگ رہی ہیں عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کم از کم آپ تو یہ سوچ لیں یہ وہ عوام ہیں جس کی غربت اور جس کی یہ تیمی مسکینی کے آپ لوگوں کو نعرے لگاتے ہیں یہ وہ عوام ہیں جن کا پیسہ لوڑ کر اب یہاں آگے ہیں ڈاکٹر واپس بھی دیا اور خود علاج نہیں کراتے آج مجھے بتائیں کہ دو دارو نیس سے لے کے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں کا ڈیفرمیشن کرتے ہیں آپ مجھے ڈیفرمیشن کریں اور مجھے بتائیں آپ نے کتنی مرتبہ ڈاکٹر کا وزٹ کیا لائیں گو ڈاکومنٹ میری سکرین کے اوپر میں دکھاؤں لوگوں کو لائیں گو ایسی چیز جو میں آپ کو دکھا سکو ہاں آپ نے وہ والا ایک میڈیکل سیڈفیکٹ ضرور بنوالی ہے جو میں کہتا ہوں کہ لوئر کوٹس میں پیش کیا جا سکتا ہے جو پاکستان کی دارتوں میں پیش کیا جا سکتا ہے وہ آپ نے ضرور بنوالی ہے ڈاکٹر ڈیور لارنس سے اور اس میں بھی آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر کہتا آپ چالیس سے زیادہ لوگوں میں نہ جائیں بیس سے لوگوں زیادہ لوگوں میں نہ جائیں آپ روزانہ اپنے بیٹے کے دفتر میں فوٹر سیشن کرواتے ہیں تصویریں اترواتے ہیں آپ کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے آپ ایک موڈل لگتے ہیں جیسا کہ کل میں نے اپنے پرسوں پروگرم میں کہا تھا آپ کی بیٹی بھی موڈل ہے اور آپ کی شکل بھی دیکھنے والی ہوتی ہے اچھا کچھ نہ دیں آپ کشمیر کا بیٹا ہونے کی بات کرتے ہیں آپ کشمیریوں کے جو مزارے ہوتے ہیں انڈیا کے خلاف بھارت کے خلاف ظلم کے خلاف اس میں ہی چلے جائے کریں لیکن آپ ہیں آپ اتنے ڈیٹ ہیں آپ نوصر باز تو ہیں ہی ڈیٹ بھی بہت ہے بھی میں حیران ہوں کہ آپ کتنے ڈیٹ ہیں آپ اب بھی پاکستان کی غریب عوام پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں آپ اب بھی پاکستان کے لوگوں کو بیوکو بنا رہے ہیں میں آ رہا ہوں میں گھرنٹے سے کہتا ہوں آپ نہیں جائیں گے آپ کا ویزا بھی ایکسٹینشن نہیں ہوگی اور آپ پھر بھی یہ ملک نہیں چھوڑیں گے چمٹے رہیں گے چمٹے ہوئے نا اگر نہیں ویزا ایکسٹینڈ ہو رہا تو چلے جائیں میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ماں بیمار تھی جن کے باپ بیمار تھے سارا ویزا ویزا چھوڑ کے چلے گے آپ بھی چلے جائیں پاکستان آپ کی نظر میں پاکستان اس وقت بڑی مصیبت میں ہے عوام کو بھی پتہ پاکستان میں عوام کس مشکل حالات میں گزارہ کر لی تو آپ تو چلے جائیں اور ڈاکٹر واپس میں ہی دیا مریض یہاں ہے حیرت ہے یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیسے پاکستان کی عوام کو بے فکو بنا رہے ہیں اور ان کے بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کھوٹا بریانی کھانے والوں کی وہ کس طرح پاکستان میں تو اب تعلیم بہت بڑھ گئی ہے ہر بندہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ہر بندہ گوگل سرچ کرتا ہے آپ کی چلاکیاں سرچ نہیں کر سکتا اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا ڈاکٹر ہی ہاں موجود نہیں ہے جس کو آپ لے کر آئے تھے کہ ہمارے پیڈیٹرز کم ہو رہے اور میں آج میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے پھر چیلنج کر رہا ہوں آپ کے تمام چمچوں کو آپ کے تمام آگے پیچھے والے جتنے بھی ہیں ان کو میں چینج کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی ریپورٹ دکھائیں جس کے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہو کوئی آپ اپنا عصہ وزٹ دکھائیں ڈاکٹر کے پاس ایک وزٹ سال میں وہ آپ کا بھائی پچھلے سال کہہ رہا تھا انجیوگرافی کروانی ہے بھائی نے اور وہ چھوٹیوں کی وجہ سے نہیں ہوئی چھوٹی ہیں ہم برطانیہ میں بیو کو بناتے ہیں ہم برطانیہ میں رہتے ہیں اوبرسیز پاکستانیوں کو پتا کہ بیرون ملک کرسمس تو پیر آنے والی ہے یہ تیسری کرسمس آنے والی ہے جب سے آپ آئے ہوئے ہیں اور آپ کو کرسمس میں ڈاکٹروں سے ڈیٹس نہیں مل رہی تھی آپ کا بھائی شباز شریف کہتا تھا اور اب وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کے اندرونی اختلافات کتنے بڑھ چکے ہیں آپ پس ہمیں آپ جو ہیں وہ اٹو اٹو رہے ہیں لٹل اور لٹل ہو رہے ہیں شباز شریف اسٹیبلشمنٹ کی منتے کر رہا ہے آپ جو ہے وہ خموش ہو گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ گیم کیا چل رہی ہے بڑے گیمر ہیں بھی آپ بڑے گیمر ہیں اور ڈیٹھ ہیں ناظرین اس سے پہلے کہ غصہ زیادہ بڑھتا جائے پاکستان کی محبت میں غصہ آ ہی جایا کرتا ہے اس نعرے کے ساتھ آج کے اس ویلوگ کا اختتام کروں گا اور بڑے ہی جوش کے ساتھ آپ نے ملے کومنٹس میں اس کا جواب دینا ہے میرے سبسکرائبر بڑے کومنٹس میں اس نعرے کا جواب آنا چاہیے پاکستان زندہ بات آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں